وہاں پھر مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں چونکہ وہ پھر شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں لیکن یہاں تو ہم آئی ایم ایف کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کو مہنگائی میں کمی کرنی ہوگی اس کے لیے آپ کو اقدامات اٹھانے ہوں گے تو کیا ہے واقعی یہ ایسا ہوتا ہے کہ شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں یہ چیلنج شہباز ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ تین بڑے ہمارے اگر آپ بائی لیٹرل کرنیٹرز دیکھیں جو ہمیں ریسکیو بھی کیا چائنا سعودی عربیہ اور یو اے ای سعودی عربیہ نے پچھلے سال ڈیسمبر میں تین بلین کے تو رول اوور کر دیئے اب پیمنٹ ڈیو ہے دو بلین ڈالر کی یو اے ای کی انفرمیشن ٹکنالوجی اور ٹیلیکوم سیکٹر میں مختصر مدت میں پاکستان کی برامدہ تیرہ فیصد بڑھ گئی ہیں اس میں حکومت کی بہتر پالیسی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سرویسز کمپنیز فری لانسرز اور سٹارٹ اپ کی بہتر کارکردگی کا کردار بھی اہم ہے پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا نہیں عالمی ادارے کنفیو الیکشن پر بے یقینی قیفیت عالمی بینک میں خطرے کی گھنٹی بجا دے نمسکار دوست جہن دوستو پاکستان کو ایک طرف لگاتا ہے آئی ایم ایپ سے کرج ملتا بھی چلا جا رہا ہے تو لیکن دوسری طرف پاکستان لگاتا ہے کرج واپس کرنے کے موڈ میں بھی نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ جس طرح سے دو ارب ڈالر ایو اے ای نے بھی اپنے پیسے مانگنے لیے ہیں لیکن پاکستانی سرکار نے ایو اے ای کو خط لے کر کے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایو اے ای کے پیسے لوٹانے کی استطیق میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے زیادہ فورن ریجرب نہیں ہے کہ وہ دوسرے دیسوں کا کرج لوٹا سکے اور اپنے دیس کو بھی چلا سکے یہی کارڑکی پاکستانی سرکار نے یہ منتی ہوئے ہی سے کی ہے پاکستان ڈیپینڈنٹ رہتا ہے اس کی جو فورن پالیسی وہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہے ان ممالک کے اوپر سعودی عرب چین متحدہ عرب امارات امریکہ کیونکہ امریکن سپورٹ آپ کو پھر چاہیے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے لئے تو اس کے ویسے آپ انیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں بنا سکتے یہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال ہے دوہزار انیس میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے دو ارب ڈالر کا کرزہ لیا تھا متحدہ عرب امارات سے ایک سال کے لیے تھا لیکن وہ ہر سال رول اوور ہو رہا ہے اس وقت ہم نے یہ تین فیصد شرعہ سود کے اوپر کرزہ لیا تھا اور پھر حالات خراب تھے پروگرام آئی ایف کا سائن نہیں ہو رہا تھا فائننسنگ گیپ تھا تو ہمیں پھر ایک امرجنسی میں کرزہ لینا پڑا متحدہ عرب امارات سے اس دفعہ جو شرعہ سود چارج کی ہے متحدہ عرب امارات میں وہ ساڑھے چھے فیصد ہے جو جولائے دوہزار تئیس میں ایک ارب ڈالر کا کرزہ آیا تھا پہلا جو دو ارب ڈالر کا کرزہ ہے اس کی واپسی اسی مہینے سترہ جنوری کو پاکستان نے ایک ارب ڈالر واپس کرنا ہے اور پھر تئیس جنوری کو ایک اور ایک ارب ڈالر واپس کرنا ہے متحدہ عرب امارات کو اس کے لیے وزیراعظم پاکستان نے خط لکھایا یو ای کے رولر کو اور ان سے درخواست کی ہے مودبانہ کہ آپ یہ کرزہ ایک سال کے لیے رول اوور کرنے اور جو مجھے ذراعہ نے بتایا کہ اس کی جو انہوں نے وجہ وہاں پہ بتائی ہے باقی بھی انہوں نے جو لکھا ہے کہ جو وجہ ہے کہ پاکستان کو کیوں کرزہ رول اوور کروانا ہے کہ because of extraordinary situation پاکستان is not in a position to return the UAE loan and to ensure the sustainability of the ongoing economic reform process the deposits of the Abu Dhabi fund for development remained crucial for the stability of the external account تو یہ کامران ساری حقیقت ہے کہ باوجود اس کے اور ہے تو غیر معمولی حالات اگر آپ فرض کریں کہ دو بلین نکال دیں اب سات سو ملین ڈالر ملنے کے باہر ہمارے ریزروز جو آٹ اشاری آٹھ بلین ڈالر ہو جائیں گے اور دو بلین آپ نکال دیں وہ نہیں نکال سکتے آپ وہ نہیں نکال سکتے آپ آنچہ اس کے بعد دو اور پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم مطلب وہ جو غیر معمولی حالات ہیں نا اسے میں کہہ رہا ہوں کہ باہر ہے آپ میں کیوں ان چیزوں پر امفیسائز کرتا ہوں کہ جو شورٹ ٹائم کی کچھ آپ کی پوزیٹیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو بالکل اکنالج کرنا چاہیے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے لیکن جو لانگ ٹائم پکچر ہے اس سے اپنا دھیان نہیں ہٹانا چاہیے ہم نے ناظرین جنوری میں دو ارب ڈالر دینا ہے متحدہ ارب امارات کا مارچ میں ہم نے پھر دو ارب ڈالر دینا ہے چین کا میں میں پانسو ملین ڈالر دینا ہے چین کا جون میں پھر پانسو ملین ڈالر دینا ہے چین کا جولائے میں پھر ایک ارب ڈالر دینا ہے چین کا اس کے بعد پھر جب دسمبر آئے گا پھر ہم نے دو ارب ڈالر دینا ہے سعودی عرب کا تو یہ جو آپ کو اس طرح کی جو بڑے بڑے کرزیں ہم نے لیے یہ مشکل حالات سے اور ڈیفالٹ کرنے سے بچنے کے لیے تھے ان کرزوں کے اس وقت لینے کا مقصد یہ تھا ہے کہ پاکستان اپنی جو اکانومی ہے اس کو بہتر طریقے سے چلائے گا لیکن جو پاکستان پولٹیکل ایک سرکل یہاں پہ اور ایک سرکس بن چکی ہے پولٹیکس پاکستان میں اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو غیر ملکی ممالک بھی وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک کر کیا رہا ہے ہم سے تو کرزہ لینے آجتے ہیں اپنے گھر کے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا ہے جو ایک سنس آف سٹیبلیٹی پاکستان کی اکانومی میں آ چکی ہے اس کو یہاں پہ کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے آٹھ سروری کے الیکشنز کروائے ہیں نئی حکومت جو آتی اس کے ذمہ حکومت لائے لیں اور تاکہ وہ اپنے پاکستان کی اکانومی کے جو معاملات بہتر ہو چکے ہیں پہلے سے جولائے کے مقابلے میں اوگست کے مقابلے میں اس کو کنسولیڈیٹ کر کے آگے چلا سکے حالات اتنے بھی سمپل نہیں ہیں پاکستان کو ساٹھ کروڈ ڈالر کا کرزہ ایک اور بھی چاہیے چین سے پاکستان کوشش کر رہا ہے جولائے سے کوشش کر رہا ہے اس میں کامیابی نہیں ہوئی اس میں کچھ نئی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں کچھ انیشل جو مذاکرہ تھے پاکستان اور چین کی دو بینکوں کے درمیان بینک آف چائنہ اور انڈیسٹریل اور کمرشل بینک آف چائنہ ان دونوں سے پاکستان نے ہر بینک سے تیس کروڈ ڈالر کرزے کے لیے تقریبہ انیشل ان کا اگریمنٹ تو نہیں ایک انڈرسٹیننگ ہو چکی تھی ایک سال کا کرزہ تھا شہرہ سود جو بینک آف چائنہ کا چھ فیصد اور آئی سی بی سی کا تھا تقریبہ سوا آٹھ فیصد کمرشل بینک تھے کہ یہ کرزے ہیں اس کے لیے بات ہو چکی تھی لیکن اس میں کامیابی جو ٹویسٹ آیا ٹویسٹ اس کے اندر یہ ہے کہ لیٹلی ان دونوں کمرشل بینک نے ایک شرط لگا دی کہ پاکستان نے جو سی پیک کے تحت پاور پلانٹس لگے ہوئے ان کی کوئی چار سو ارب روپے کی ادائیگیاں کرنی ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ادائیگیاں جب تک نہیں ہوں گی تب تک ہم یہ کرزہ آپ کو نہیں دیں گے اس لیے کہ جو کمرشل بینک کا کرزہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی شرط منسلک نہیں ہوتی یہ کلین لینڈنگ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ بھی ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اب دیکھیں آپ 6 فیصد پہ کرزہ لے رہے ہیں اگر یہ کرزہ ورلڈ بینک سے لیتے اے ڈی بی سے لیتے تو اس کی شرط ہو سکتا ہے دو فیصد ہوتی ہو سکتا ہے میکس تین فیصد ہوتی تو بجائے تین فیصد کے جب آپ 6 فیصد اور سو آٹھ فیصد آپ دینے کو جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو کلین لینڈنگ چاہیے تو وہ ہوا نہیں ہے تو this is this is very but very unusual situation you should be blamed کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ائی پی پیز کے چینیز ائی پی پیز ہیں ان کے جا اوٹسٹینڈنگز ہیں ایشو یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ جو حالی اگر آپ دیکھیں ریکال کریں جو بھی پاکستان کے پرائم منسٹرز جن کی ملاقات چین کے صدر سے ہوئی تو اس میں باقیرہ طور پر چین کی طرف سے جب بھی سٹیٹمنٹ جاری ہوا تو اس ایشو کو سپسیفکلی ہائی لائٹ کیا گیا تو اگر چینیز پریزیڈنٹ جب ہمارے پرائم منسٹرز سے ہمارے لیڈرز سے ملتے ہیں اور اس پٹیکلر ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو you can understand کہ چینیز گورنمنٹ کے لیے یہ ایشو کتنا important ہے تو اور یہ کوئی آج کا تو ایشو ہے نہیں تو یہ پھر کس پر blame جاتا ہے کیا ہماری اپنی کوتائی ہے کیونکہ یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار سو ارب روپے تک پہنچ گیا اب یہ جو ادائیگیاں ہیں تو کس کا قصور ہے یہ دیکھئے یہ قصور اس میں کوئی شیک نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے دو ہزار پندرہ میں جو انرجی فریمورک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس میں ایک condition تھی اس کی جو آج بھی applicable ہے اور implement نہیں کر رہے کہ چین کے یہ جو power of pran جتنی بھی بجلی بنائیں گے جو حکومت پاکستان کو بیچیں گے اس کا جو بل ہوگا ہے اگر فور ایکزامپل سو ارب روپے اس نے بلنگ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو revolving fund کے اندر اب یہ ایکیس ارب یا ایکیس فیصد کیا ہے یہ وہ amount ہے جو کہ circular debt میں ضائع ہو جاتی ہے یا نقصانات کی وجہ سے یا چوری کی وجہ سے یا پھر جو بلوں کی recovery ہے وہ power distribution companies نہیں کر سکتے یہ مہنگائی کرنی پڑتی ہے لوگوں کے لیے چیزوں کی حکیمتوں کو بڑھانا پڑتا ہے پھر یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے نہیں یہ اس program کا حصہ ہے جو کہ آپ اگری کرتے ہیں لیکن وہ ممالک جو اس program کی خود اپنے طور پر جو ہے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس کی ownership لیتے ہیں اور home grown قسم کے solutions جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں تو وہاں پھر آئی ایم ایف کو جو ہے خود کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ خود ہی جو ممالک ہے ان کی economic teams جو ہے اس پہ کام کرتی ہیں اب کچھ تھوڑی سی یہ ہماری بدقسمت یہ رہی ہے کہ ہماری مختلف وقتوں میں جو economic teams ہیں وہ آپ وہ دیکھیں ہر حکومت میں تبدیل ہوتی رہی ہیں لیکن جو ایک solid قسم کا program جو ہے وہ کوئی حکومت نہیں دے سکی اور جو اس قسم کی policies کی ضرورت رہی ہے خاص طور پر reforms program کے لیے اس میں جو GDP growth electionary کی وجہ سے ہمیشہ ذہن میں رہی ہے اس کو جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے real اپنی جو problems تھی ان کو کبھی attend نہیں کیا مثلا ایک import lead growth دکھانے کے لیے اگر کھول دیا جائے گا import کا door تو ایک import سے GDP growth تو ضرور improve ہوگی لیکن آپ کو foreign exchange کے مسائل پیدا ہو جائیں گے جو حالیہ وقتوں میں حالیہ چند سالہ میں ہوا اور اس کی وجہ سے پھر اس کو دوبارہ پرپشی پہ لانے میں آپ کو time لگتا ہے اور اسی سے ہم سفر کر رہے ہیں اور یہ ٹائم ہمارے case کے اندر کیوں کے زیادہ لگ گیا کیونکہ IMF کا program جو ہے وہ پچھلی government نے پورا نہیں کیا تھا پھر دوسری آنے والی جو آپ کی سولہ مہینے کی حکومت تھی اس میں ایک وزیر صاحب نے جو ہے اپنا program کیا تو دوستو پاکستان کا ساتھ پاکستان کا ابو چین چھوڑتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین کی بینکوں نے پاکستان پاکستان کو کرج دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ پاکستان پر پہلے ہی چائنا کا اتنا زیادہ کرج ہے کہ پاکستانی سرکار ابھی تک اس کی بجلی کمپنیوں کا ہی پیسہ باپس نہیں کر پا رہا ہی تو چین دوسرا کرج کہاں سے دے گا یہی کرڑ ہے کہ پاکستان چاہا کر بھی چین سے کرج نہیں لے پا رہا کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ پاکستان کو جب بھی پیسو کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر پاکستانی سرکار چین کے پاس جاتی ہے پھر سعودی یا پھر یہی لیکن سبی کا کرج پاکستان پر اتنا زیادہ آئے کہ پاکستان کو ہر ضرورت میں باپس کرنا پڑے گا چاہے ہیں کسی بھی قیمت پر کرے کیونکہ جس طرح سے اب پاکستان کو دو ارب ڈالر یو اے ای کا باپس کرنا ہے اس سے دیکھ کر کہ پاکستانیوں کس وقت وہ سڑے ہوئے ہیں دو ایر چوویس میں پاکستان کو سب سے زیادہ کر زیادہ کرنا اور پاکستان کے پاس فورن ریجرب صرف باٹھ ارب ڈالر کے جس سے پاکستان پر لگاتا ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ مرد ڈر آ رہا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں ضرور سے کریں یادی آپ چین اپنیشن کو سبسکیب کریں ویڈی پسند آئے تو لائک کرو کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہن وان دمات رو